سلمان فارسی رضی اللہ کے شادی ہوئے تو دوستوں کا بزاری ہوتا ہے کہ ہاں آپ نے بتاؤ درن کیسے لگی رات کیسے گزری ہاں یہ کیوں بتاتا ہوں کہ نہیں بتاؤ تو صحیح درن کیسے ہے رات کیسے گزری خاموش رہے جب جلس رات کیا لوگ انہیں تو سلمان فارسی رضی اللہ نے حدیث بیان دی اور یہ فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص رات گزارے اپنی نیوی کے ساتھ حلال طریقے سے اور صبح دوستوں کو بتلائے کہ انہیں رات کیسے گزری ہے تو فرمایا روایت میں کہ یہ شخص اُس گھدے گھجی کی طرح ہیں جو راستے میں اپنے خواہش بھی کر حلالکہ چھپ کر انہوں نے صحبت کی ہے حلال طریقے سے کی ہے جب اس کو صرف بیان کرنے والا صحبت چھپ کر کی ہے صحبت بیان کرنے والے وہ بتا کہہ رہے ہیں تو اب بتاؤ جو آدمی خل کر گناہ کرے وہ انسان کہاں باقی رہے گا صحبت باہی بات نہیں آئی نہیں آئی صحبت وہ کرنا چاہیے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ چھپ کر گناہ کرنا بے حیائی ہے خل کر گناہ کرنا حیوانیت میں اور حیاء کے جانبر سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے میں نے حرص کیا کہ جو آدمی گناہ کرنے میں مخلوق سے شرماتا ہے اس کے حیاء میں اخلاص نہیں ہے مخلص ہوا ہے حیاء میں جو اللہ سے شرماتا ہے اس لئے فرمایا کہ اسلام کا ایمان کا اثر سے براہ شعبہ حیاء ہے کیونکہ حیاء پر جاتی رہے اسے کسی گناہ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے